اسلام علیکم دوستو میں ہوں امران یسوف اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل ایفت امران ٹی وی دوستو آج کی میری ویڈیو تھوڑ سی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ میں نے ہمیشہ جو بات کی ہے وہ سعودی عرب میں رہتے ہوئے جو فوڈ ڈیلیوری ایپس ہے ان کی آئی ڈی کیسے بنانی ہے کیسے کام کرنا ہے میں نے اس کے پر مکمل ویڈیوز بنا چکا ہوں اب میں بنانے جا رہا ہوں دوبائی کے دوبائی میں آپ نے کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے اور آپ نے کیسے جو ہے اپنا ویزہ حاصل کرنا ہے فوڈ ڈیلیوری کا جو لوگ ویزٹ بگئے ہوئے تو ویزٹ کا تو وہی رہتے ہوئے اپلائی کر لیتے ہیں لیکن جو پاکستان میں رہتے ہوئے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں ڈائریکٹ کمپنی کے ویزے پر کسے جا سکتے ہیں تو دوستو آج میں اس کا مکمل طریقہ بتاؤں گا جو لوگ نیو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ملے کے بیل آکن کو بھی پریس کر لیں اسی طرح کی جتنی بھی انفرومیٹیو ہے وہ میں بناتا رہتا ہوں تو چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے توپک کی طرف چلتے ہیں آپ نے سب سے پہلے جانا ہے گوگل کروں دوستو میں آپ کو جو بتاؤں گا وہ اصل جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا ان کی ویب سائٹ کے بارے میں اور ان کی لوکیشن اور کس طریقے سے آپ نے اپلائی کرنا ہے آپ نے زون لکھنا ہے زون فوڈ ڈیلیوری ڈیلیوری سرویسز آپ نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد دوستو یہ آپ کے پاس اس آفیس کی لوکیشن بھی آگئی اور اس کی جو ہے آپ کے پاس ویب سائٹ بھی آگئی ہے ویب سائٹ یہ آپ مچے دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ویب سائٹ کی طرف یہ ان کی ویب سائٹ ہے دوستو اور جو ہے یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکمل بھی ویب سائٹ ہے اگر آپ پڑھنا چاہے تو پڑھ لیں اس کے بعد آپ جو ہے دیکھ کر کے آپ آجائے ان کی لوکیشن کی طرف ڈیریکشن جو گوگل میپ کی لوکیشن ہے ڈیریکشن کو آپ کلک کر دیں ڈیریکشن کو کلک کرنے کے بعد دوستو آپ اس کی جو ہے وہ لوکیشن آپ کے پاس آ جائے گی یہ دوبائی میں جو آفیس ہے یہ اس کی لوکیشن ہے آپ آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے اس کا میں آج آپ کو مکمل طریقہ بتاؤں گا دوستو یہ یاد اکھیں کہ جب آپ اپلائی کرنا لگے ہیں تو آپ کا کوئی نہ کوئی ریلیٹف جاننے والا آپ کا دوبائی میں موجود ہو تبیہی وہ آپ جو ہے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں ادروائز بھی کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو اس ریکمنٹ یہ کروں گا کہ آپ کا اپنا کوئی جاننے والا ہوگا تو دوستو اس پر جو لاغت آئے گی جو خرچہ آئے گا وہ آئے گا بارہ ہزار درم اب یہ لگ تو ہمیں زیادہ رہے ہیں لیکن ایک طریقے سے اگر سوچیں تو یہ بہت کم ہے وہ کیسے ہے کہ آپ کو جو ہے آدھے پیسے ان کو ابھی دیں گے جو آپ کے اپنے ڈاکومنٹس ہیں آپ کو جو کیا بولتے ہیں پاسپورٹ آپ کا آپ کا سی وی آپ کے دوسری ڈاکومنٹس یہ آپ کا وہاں کوئی بندہ آپ کا اپنا ہو دوبائی میں وہ لے کر جائے گا آفیس آفیس لے کر جائے گا وہ کہے گا بھئی مجھے اس بندے کے لیے ویزا پلائی کرنا ہے جب آپ ان کو یہ ویزا پلائی کرنے کے لیے ڈاکومنٹس دیں گے تو آپ کو آدھے پیسے وہاں دینے پڑیں گے چھ ہزار درم یعنی پاکستانی لگاؤ تو تین لاکھ روپے بنتے ہیں جب آپ ان کو یہ پیر کریں گے ان سے سلپ لیں گے اور آپ آ جائیں گے اپنے گھر کی طرف تو تقریباً چالیس دن لگتے ہیں چالیس دن کے اندر اندر ویزا آپ کا اپلائی ویزا جو ہے آپ کا ایشو ہو جائے گا ایشو ہونے کے بعد وہ آپ کو فون کر کے بلائیں گے کہ بھئی آپ یہ ویزا جو ہے آپ ان کو بھیج دیں جو آپ کا ریلیٹیو ہے جو اپنے کنٹل میں ہے جب یہاں پر سعودیہ کے طرح جو ویزا آپ کا یہاں پہنچ جائے گا ایجنسی میں تو وہی میڈیکل وہی انشورنس بغیرہ سب کچھ کرنے کے بعد جب آپ یہاں سے روانہ ہو جائیں گے جب آپ یہاں سے روانہ ہوں گے تو جب آپ وہاں پہنچ جائیں گے پہنچنے کے بعد آپ نے جو آدھے پیسے دیئے ہیں وہ آدھے پیسے آپ کو اسی طرح وہاں پہ نہیں کرنے ہوتے ہیں یہ جو آدھے پیسے دیئے ہیں اسی میں وہ آپ کو وہاں کا ریزیڈنسی کارڈ بھی بنا کے دیں گے آپ کو موٹر بائک بھی دیں گے جب آپ کی لیسنس آ جائے گا اور لیسنس جو ہے وہ بھی انہی کے اوپر ہے انہی پیسوں کے اندر اندر اور وہاں کا جو ریزیڈنسی کارڈ ہے وہ بھی آپ کو دینا ہے وہ خود دیں گے پی کریں گے اور بائک بھی آپ کو دیں گے اور سم کارٹ جو ہے وہ بھی آپ کو دیں گے اور جو اس سم کے اندر پیگش ہے وہ بھی آپ کو دیں گے صرف رہائش آپ کی اپنی ہوگی کھانا پین آپ کا اپنی ہوگا اور گاڑی کا فیول اس میں آرام سے بندہ چار ہزار درم جو میرے دوست کمار ہیں جن لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہم چار ہزار درم تک آرام سے کمار لیتے ہیں تو دوستو یہ جو اپلائی ویزا اپلائی ہونے کے بعد آپ سمجھ گئے ہوں گے جب آپ وہاں پہنچیں گے تقیباً ڈیرڑ مہینے کا پروفیجر ہوتا ہے اس کے بعد جاگے آپ کو لیسنس ملتا ہے آپ کو بائک ملتی ہے ہر چیز مل جانے کے بعد پھر آپ اپنا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ اس کا مکمل پروفیجر ہے باقی کی جو پیسے ہیں وہ کس طرح پی کرنا ہے وہ آپ کی ہر سیل پیسے آپ جو بھی سیل رہے گی منتلی اس میں سے پانچ پانچ سو دیرم کر کے کرتے کرتے وہ آپ کے کمپلیٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا پہ گیجے بہت ضبط پہ گیجے دو سال کا کانٹریکٹ ہوتا ہے اس کے بعد آپ کی مردی ہے آپ کانٹریکٹ بڑھایا یا کسی اور کمپنی چلے جائیں تو دوستو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر نہیں سمجھ آتی تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور میں اپنا وارس اپ نمبر بھی ڈسکرشن میں لے دوں گا تو آپ مجھے وارس اپ بھی کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو کیسے لگی ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولنا اور چلتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ